اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لطداد رد اسلام میرے اور آپ کے پیارے اور سنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کی اصحاب پر جیزیز دوستو یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے خوبصورت سیاتی مقام ناران کی ہیں اور کاغان ویلی میں گزشتہ چودہ نومبر کو ہونے والی برہباری کے بعد اس وقت کیا تعدادری مناظر ہیں اس کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو بتا رہے ہیں بنا کر اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہی بتائیں گے کہ وادیہ کاغان میں کہاں کا اب برہباری ہوگی اور کب ہوگی اور کیا وادیہ کاغان میں برہباری دیکھنے کے لیے جہا جا سکتا ہے اور ناران دسمبر میں کیا آلات ہوں گے کیا ناران میں دسمبر کے مہینے میں یہ سارا بزار برپاری میں ڈوب جاتا ہے برہباری میں ڈوب جاتا ہے یہ سارے آلات آج کی اس ویڈیو میں ہوں گے ویڈیو اتنی لمبی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے چھے منٹ کی ویڈیو ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ونس اگین کاشان بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے تازہ ترین ہمیں آلات وہاں سے بتائیں ہیں کہ وہاں پر اس وقت یعنی کہ آج جب میں آپ کو ویڈیو بنا کر پیش کر رہوں ستائیس نومبر دو آزار بائیس کو کیا آلات ہیں گزشتہ برباری کے بعد یہاں پر ہر طرف برفی برف تھی اور تین سے چار فٹ برف تھی لیکن اس کے بعد سے موسم بدلا موسم نے انگڑائی لی اور دوب کا راجدہ سورج پوری ابو تاب کے ساتھ چمکتا رہا اور یوں برف کلتی گئی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سڑک ہے اس کے اوپر برف کی تین جمعی ہوئی تھی لیکن اب تقریبا دس بارہ روز ہو چکی ہیں اور ان بارہ روز کے بعد یہ جو اس وقت برف آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میلٹ ہو کر پگل کر پانی کی صورت میں درائے کنار میں پانی یہ بے کے جا چکا ہے اور اس وقت برف ایک جانب موجود ہو ہے لیکن سڑک مینلی جنسی ہے وہ خالی ہو چکی ہے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس علاعت میں ان علاعت میں کیوں نران نہیں آنے دیا جاتا تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ نران سے تمام ڈپارٹمنٹس تمام ایڈمنسٹریشن تمام موٹل تمام ریسٹورنٹ تمام شابس والے مو کر گئے ہیں اب یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے لیکن اگر یہ کھل جاتا یا کھلنے کی امید ہوتی تو کوئی نہ کوئی یہاں پر ضرور ہوتا یہاں پر اس کی اصل وجہ یہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نران میں رمپریچر بہت زیادہ کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہاں رہنا دشوار ہو جاتا ہے تو اس لیے یہاں اس کو بند کر دیا جاتا ہے لیکن جب یہ میں سننا تھا کہ یہاں نران کو اب چاروں سیزن کے لیے اوپر رکھا جائے گا اس کے لیے اقدامات کی جائیں گے تو تب اس ٹمپریچر کا کیا جائے گا حالانکہ دنیا کے مختلف موالے کیسے ہیں جہاں اس سے بھی کم ٹمپریچر ہوتا ہے یعنی کہ مائنس دس سے لے کے مائنس پندرہ تک تو وہاں تو زندگی معمول کے مطابق چلتی رہتی ہے بہر کہ اب یہ ایک الگ بحث ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے ہم نے آپ کو تعدادرین اپ ڈیٹ بتائیے کہ اس وقت بزار کے کیا علاوات ہیں بزار میں کہاں کا کدھے کدھے اس وقت بھی برف موجود ہے اور ان علاوات میں مجھے اتنا پتا ہے کہ مقامی لوگوں کے جن کی یہاں پر تنصیبات ہیں تنصیبات سے مراد پرپٹی ہے پرپٹی سے مراد ہوتل ہیں ریسٹورنٹ ہیں شاپس ہیں ان کو بگائے بگائے یہاں آنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھروں اور اپنی جو پرپٹی اس کی دیکھ پال کر سکیں دیکھائیں ادر وائز یہاں پہ آنا سیاہوں کے لیے مشکل ہے اور گورنمنٹ کی جانب سے یہاں آنے پر پابندی آئید ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ آنے والے دنوں میں اب کب برباری متوقع ہے تو جناب ایک سلسلہ داخل ہو رہا ہے جو کہ بارشوں اور برباری کا باعث بنے گا تین دسمبر کی رات سے اور یہ سات سے آٹھ دس دس دسمبر تک جاری رہے گا اور دس دسمبر کو ہیوی سنو فال ایک دفعہ پھر متوقع ہے تمام ایسے پہاڑی علاقوں پر جن کی ہائٹ اس کے برابر ہے یعنی کہ وہ آٹھ ہزار سات سو سے زیادہ یا نو ہزار فٹ سے زیادہ کیلئے پر ہیں تو کاغان کی پوری ویلی میں بھی برباری متوقع ہے جس میں ناران بھی شامل ہے اور پچھلی دفعہ چودہ نومبر کو کاغان تک بھی برباری ہوئی تھی شگران سیری پائے اوپر وہاں بھی برباری ہوئی تھی تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس دفعہ بھی اس اگلے آنے والے آمدہ دسمبر کے پہلے دس دنوں میں برباری متوقع ہے اگزیکٹری کب اور کیسے کہاں ہوگی یہ تو اب جب وقت نزدیک آئے گا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پریڈیکشن موجود ہوتی ہے لیکن جو جو وقت پاس آتا ہے تو وہ تبدیل ہو جاتی ہے لہٰذا ہم آنے والے دس دنوں کے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر برباری تین دسمبر کے بعد یعنی کہ آج ستائیس نومبر ہے تو آپ خود حساب لگا لیں کہ تین سے چار دسمبر کے بعد یہاں پر ہلکی برباری اس پوری کاغان ویلی میں متوقع ہے اب یہاں پر کاغان ویلی میں کہاں کاغان برباری دیکھنے جائے دیکھیں کاغان بزار تک جانے پہ کوئی پبندی نہیں ہے کاغان بزار میں اوٹلز بھی کھلے ہوئے ہیں ریسٹورنرز بھی کھلے ہوئے ہیں وہاں پر آپ جا کر سٹیک کر سکتے ہیں رہ سکتے ہیں اور پھر وہاں سے آگے آپ مختلف جو ایریاز ہیں وہاں جا کر برباری کو انچائے کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ شگران جانا چاہتے ہیں تو کیوائی تک جائیں اور وہاں سے جی پر آپ پر شگران چلے جائیں شگران سیری پائے وغیرہ وہاں پر بھی آپ کو برباری لائیو دیکھنے کو اگلے ہفتے میں مل سکتی ہے پڑی برف کی بات کریں تو پڑی برف یہاں نرانوالی سائٹ پر تو ابھی آپ نہیں آسکیں گے تو یہاں نہیں دیکھ سکیں گے لیکن آپ اوپر سیری پائے میں پڑی برباری دیکھ سکیں گے وہاں اگر آپ جا سکتے ہیں جانا چاہیں گے تو وہاں جا کر اور پھر آپ کو برباری مل سکتی ہے تو یہ تو جی علات تھے ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ وہاں پر اس وقت نران کے میں کیا کچھ علات ہیں جتنا ہم سے ممکن ہو سکا انشاءاللہ اس دفعہ ہم پورے اس جو ٹنیور ہے سرموسم سرما کا جب نران بلکل خالی ہوتا ہے بلکل اکیلہ ہوتا ہے تو اس خوبصورت انداز کو آپ تک پچھانے کے لیے ہم نے تمام کر رکھا ہے انشاءاللہ ہمیں متوئی اور گشان بھائی کا ہمارا ساتھ رہا تو انشاءاللہ ہم آپ کو یہ نران دکھاتے رہیں گے تو چلتے ہیں اب ونیو کے اینڈ کی جانے پر آپ کو بتائیں کہ یہ اوپر آپ کو ٹورزم نیوز لکھا نظر آ رہا ہے اب آپ پوٹھواری بیٹک ٹی وی لکھیں یا ایڈ در ریڈ ٹورزم نیوز لکھیں تو آپ کو ہمارا چینل یعنی کہ ہمارے گھر کا راستہ آپ کو مل جائے گا سمپل ایڈ در ریڈ ٹورزم نیوز لکھیں گے تو ہمارا چینل میری تصویر والی اس کے اوپر پوٹھواری بیٹک ٹی وی لکھانا سر آ جائے گا تو اجازہ دیں پاکستان زندہ باد پاکستان پہندہ باد چیتے رہے خوش رہے بعد نے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ